اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا اپنا حیدر بزرطاق بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں کومیڈین حیدر بٹی ویلوگز کو تو گائز اس وقت ہوں میں پاکستان میں میں پاکستان کے کچھ ریالٹی فیکٹس کے بارے میں بات کروں گا تو گائز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کس ملک میں آگے ہوں یا یہاں پہ لوگ کیا گھر رہے ہیں یا اور جس قوم کو اقبال کی شاعری نہیں جگہ سکی اس قوم کو ساڑھے پان سے چھے فٹ کی جنوں نے پوری پوری راج جگایا ہوتا ہے what is this 21 توپوں کی سلامیوں لڑکوں کے لیے جن کی ماں نے اتنے ارمان اور دعاوں کے ساتھ ان کو شبیر جٹ پیدا کیا ہوتا ہے اور وہ فیس بک پہ سانیا مرزا بنے ہوتے ہیں یا کیا بات ہے ایک تو مجھے یہ موسم کی سمجھ نہیں آ رہی بندہ قسم سے کتا ہی ہو جائے نہ سمجھ لگتی ہے کہ ہم نے کتنا گوڑا رزائی کے بھائر رکھنا ہے ناس ہمیں لگتی ہے کتنا اندر رکھنا ہے what is this ہمارے کان کے نیچے آ کے کیا کرتا رہتا ہے کس موسم میں ہم آ گئے بھائی صحیح میں ہیوی والا دل تب ٹوٹتا ہے جب بندہ سات مہینے کسی کے ساتھ فیس بک پہ باتیں کرتا رہا ہو اور بعد میں پتا چلے کہ وہ بھی لڑکائی ہے اکستان میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑکی اگر گلتی سے سیٹ ہو گیا ہے لڑکی پوچھے جانو کہاں پہ ہو جانو آپ کے دل میں ارے بھائی اس کو سیدھی طرح بتاؤنا چاہے آپ آشو میں بیٹھے ہو جانو آپ کے دل میں کیا کر رہے ہو جانو آپ کو یاد یہ نا سپیشلی میرے جیگر والے یاروں کے لیے ارے بھائی جب آپ کو بھوک لگے نا بجلی کے دو جھٹکے کھائیں تاکہ مجھے بریانی کا موقع ملے ویسے تو آپ نے کھلانی نہیں ہے یار مجھے نا بے وفائی پہ شاعری لکھوانی ہے اگر کسی کے پاس مرزا غالب کا زونگ کا نمبر ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے بھائی ویڈیو شیڈو کیا کیا ہے ویڈیو تو بنتی رہتی ہے اپنے یاروں کے نام ایک شیئر ہو جائے کہ تیرے ہونٹوں پہ اداسی اور آنکھوں میں نمی ہے تیرے ہونٹوں پہ اداسی اور آنکھوں میں نمی ہے دودھ پیا کر میرے دوست تجھے کیلچم کی کمی ہے بے وفائی کی طرف نہیں جانا آپ کا بھائی بہت انو سینٹ ہے بھائی آج کل کے لڑکوں نے کیا دھما خراب کر رکھا ہے میرے والی سب سے الگ ہے اور بھائی تیرے والی تجھے چونہ لگا گے پچیس سو اروں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی اور تیرے والی سب سے الگ ہے کچھ جا گیا ہے ارے بھائی اپنی عزت کی تو کیا ہی بات کروں میرے جیسے لڑکے اپنی شادی پر ڈھر رہے ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں مجھے ساتھ لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے اور آپ کے اپنے گھر میں کیا آئی زیادہ ہے کمنٹ سیکشن میں زور بتائیے پاکستان میں جب رشتہ آتا ہے پورے گھر والے مشورہ کرتے ہیں اپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں سوائے اس کو چھوڑ کے جس کے لیے رشتہ آیا ہوتا ہے بھائی کیا آیا ہے یہ ہماری تو بھائی قسمت ہی ایسی ہے جوتہ والے دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ لیڈیز آتی ہیں ہزار والا جوتہ دکھاؤ بھائی دو سو لگا لو تین سو لگا لو چار سو لگا لو کیا یہی عورتیں جو ہمارے پاس آکے اتنا ریڈ لگاتی ہیں جب میڈیکل سٹور پہ جاتی ہیں ہزار کی دعائی نکال کے کبھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دو سو لگا لو ڈائی سو لگا لو یا تین سو لگا لو کیا بات ہے بات ہے صرف قسمت کی اور یہی عورتیں جو فیرن لبلی لینے جاتی ہیں اگر فیرن لبلی پہ آج ایک ہزار پہ پرینٹ آ جائے تو انہوں نے بھاگ کے ایک ہزار میں ہی پرچیز کرنی ہے مگر ہماری قسمت بعد پھر وہی دو سو لگا لو ڈائی سو لگا لو تین سو لگا لو سیریسلی یہ تو بھائی پرمیش فرما نے بولیا گال نہیں کرنی نہیں تو دنیا میں ایسے چہرے بھی ہیں جن کو دیکھ کے آٹومیٹیکلی آپ کا گالی دینے کا دل کرتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں جی تو گائز ان کو دیکھ کے آپ کو لگنی رہا کے ہم دنیا کے کسی عجیب مخلوق میں آگے ہیں اور دنیا کے آٹھویں عجوبے ہم کو دکھنے میں مل رہے ہیں کیا کیا بھائی اس کے بارے میں سب میرے بھائی کمنٹ میں ایک ایک ضرور جو اینے الفاظ کا چناؤ کریں گے اور بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بارے میں ایک لائن ضرور بولنی ہے آپ نے ٹھیک ہے